کے قور دریا کا سامنا تھا منیر دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا اور منیر نیازی کے قور قبول عام کا درجہ حاصل کرنے والا شعر ہے تم نے تو عادت ہی بنا لی ہے منیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا منیر نیازی پنجابی کی بھی شاعر پنجابی اور اردو دونوں زبانوں کی شاعر تھے منیر نیازی انیس سو اٹھائیس میں مشرقی پنجاب کے گون خانپور میں پیدا ہوئی ہے بعد میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور دیال سنگھ سے ان کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد مختلف جو ہے وہ عدبی رسائل اور جرائت سے وابستہ رہے سات رنگ کے نام سے انہوں نے اپنا ہفتوار رسالہ بھی جاری کیا اور فلموں کے لیے بھی شاعری کی ان کی شاعری اپنے عہد کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے انہوں نے خوبصورت انداز میں ایک امتزاج اور حسن کو اپنی شاعری میں بیان کی ہے بارویں جماعت کی شامل نصاب جو نظم ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں یہ آزاد نظم ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں شاعر نے شروع میں بتایا کہ ہر کام کرنے میں ہر کی تقرار جو شاعر لے کے آیا ہے ہر کا جو لفظ ہے ہر کام کرنے میں وہ انسان اس نظم میں انسانی نفسیات کی اکاسی کر رہا ہے شاعر کہ انسان کا پچتاوہ جو ہے وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا پچتاوہ جان نہیں چھوڑتا بعض دفعہ وہ آپ کسی کو ملتے ہیں آپ دو گنڈے بیٹھے دس دن بھی اکٹھے رہے دوست چلا گیا تو آپ کو بات یاد آئی فلان اسے بات بتانی تھی فلان کہنا تھا آپ بعض اس میں پچتاتے رہتے ہیں ان ساری نفسیات کا کچھ کاموں کے حوالے سے ذکر کر کے شاعر نے کیا ہے ضروری بات کرنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بولانا ہو ایک تو وہ ہے ڈارس بنانی ہے یار کو اور دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو سمپل یہ سمجھ لے اس ساری نظم کے یہ چیز جو ہے اسے اس طرح کہ آپ نے پڑھ رہے ہیں اور دو گھنٹے آپ نے پڑھا چار گھنٹے آپ نے پڑھا اس کے بعد آپ سو گئے ٹیسٹ کے لیے گئے تو آپ نے جب پیپر سامنے آیا تو آپ کو دکھ ہونے لگ گیا کہ بھئی اگر میں پانچ گھنٹے پڑھ لیتا ٹھیک ہو گیا ہمیشہ آپ نے کیا کر دیا اور کام کرنے میں دیر کر دیا اب وقت آپ کے آتوں سے نکل چکا ہے آپ نے کسی کو ملنے کے لیے جانا ہے شادی بھی ہے کسی محفل کو اٹینڈ کرنا ہے تو انسان وہاں پہ لازمی بات ہے کہ جو دیر کا انصر ہے وہ ہماری نفسیات میں پیوست ہو چکا ہے کہ بھئی دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی اور آپ دیر کر دیتے ہیں اسی طرح زندگی کے بشمار شبہ جات میں ہیں ایسا ہے کہ بعض دفعہ کسی کو ملنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تب بھی دیر ہو گئی کسی کو رخصت کرنے میں دیر ہو گئی اب رخصت کرنا ہے کہ دوستی کسی کے ساتھ آپ کی وابستہ ہے اور اس دوستی کے تناظر میں آپ اسے منع دو سالوں کے بعد آپ کی دوستی رہی اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ نہیں بھئی اس سے دوستی تو وقت کا زیادہ تھا یا یہ بے وفا نکلا یا اس طرح کی چیز تو آپ کیا کہتے ہیں اسے رخصت کر دیں اس میں میں نے کیا کر دی ہے دیر کر دی ہے مدد کرنی ہو کسی کی مدد کے لیے آپ کا فون آیا آپ کو کال آگئی ہے آپ کو پیغام پہنچ گیا ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک میں جاتا ہوں پھر کہتے ہیں کہ یہ کام تھوڑا گھر کا کر رہا تھا اگر نفٹا لوں تھوڑا پڑھ لوں فلان کو جو ہے اس سے میں بات کر رہوں وہ بات مکمل کر لوں آپ نے پانچ سات منٹ کی دیر لگائی اور جب گئے تو آگے دیکھا کہ آپ کے پانچ سات منٹ نے کسی کا بیڑا گھرک کر دیا ہے اچھا دیرینہ رستوں پر پرانے دیرینہ کا مطلب ہے پرانے کئی بھی شائر کو اپنی بھولی بسری جو ہے وہ یادے بھی آ رہی یہ منیر نیازی پہ یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ وہ ماضی میں ہی خوابوں کے شائر ہیں خواب دیکھتے رہے ہیں اور ماضی میں ہی جو ہے وہ پڑے رہے دیرینہ رست پرانا آپ کا کوئی دوست یار بیلے پرانی یادیں آپ نے سمیٹنی ہیں آپ کے دوست اب آپ اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ محفل انہوں رکھی آپ نے دیر کر دی یعنی آپ جا نہیں سکے آپ کو بتیرے اور کام ہیں دوسری یہ بھی ہے شائر نے اس نفسیات کا ذکر کیا آج کے اسپیشلی معاشرے میں اہد میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے ان کی شائری جو ہے اپنے اہد کی اکاسی ہے آج کے معاشرے میں انسان بشمار جو ہے مسائل اور پریشانیوں میں گرا ہوا ہے وہ انتہائی اہم کام جو ہے اس کو بھی اہم کاموں کے لیے چھوڑ دیتا ہے مثلا آپ کے اگزیم آگے اور اگزیم کی آپ کی تحریح ہے اور آپ نے پڑھنا ہی ہے گھر میں پابند ہو گئے ہیں اور ادھر کیا ہوا کہ آپ کا جو پرانا لنگوٹیا یار کہہ لیں اس کی شادی ہے کزن کی شادی ہے لیکن آپ وہاں پہ جا نہیں پاتے اگزیم کی وجہ سے تو کیا ہے دیرینہ رستو پرانی یادیں آپ نے کرنی ہیں لیکن کیا ہے پریشانی آپ نہیں بھی امتیان بھی دینے ہیں آج کے معاشرے میں ہر انسان لاتادات پریشانیوں میں گرا ہو گیا ہے آپ ہم دیکھتے ہیں بلکڑ پان ہر انسان کے اندر بہت زیادہ آگیا ہے وہ عام باتوں کو بھول جاتا ہے چار چیزیں جو ہے وہ بچوں کو والدین بتاتے ہیں کہ یہ دکان سے لے ہیں وہ تین لے کے آتے ہیں چوتھی بھول ہی جاتے ہیں صحیح ہو گیا اور بدلتے موسموں کی سہر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو شاعر کہتا ہے کہ یہ بھولنی کی عادت اسی نفسیات کی قیفیت کو آگے جاری رکھتے ہوئی کہتا ہے کہتا ہے یہ بھولنی کی عادت اس صحب تک جہاں وہ نرحائل ہو چکی ہے کہ جب کوئی موسم بدل رہا ہے روت ہے باہر آگئی ہے تو میں سہر کے لیے جب جاتا ہوں تو جا کے احساس ہوتا ہے کہ باہر تو گزر چکی ہے یعنی شاعر کہتا ہے کہ یہ تو میری جو ہے نب فرائز ہیں حقوق ہیں اس کے چھوڑ کے جو اپنی ذاتیات اب اندر کی ترجیحات ہے میری جو میری لیے ایک ضروری تھی وہ بھی کہتا ہے کہ میں نہیں کر پایا ٹھیک ہو گیا تو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو سند تضاد کا احسین امتزاج ہے کسی کو یاد رکھنا ہو تو تب بھی دیر کر دیتا ہوں بھولنا ہے تو تب بھی دیر کر دیتا ہوں یعنی کسی کو یاد رکھنا ہے تو اسے جلدی یاد رکھنا تھا اس کے کام کو اس کے نوادوں کو اس چیز کو اس کی باتوں کو اس میں بھی دیر کر دیتا ہوں جا کہ بہت ٹائم پر احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھی اس کی فلان باتیں ہیں اس کے فلان تعلق جب مجھے یاد رکھنا یعنی اسے نبانا چاہیے تھا لیکن میں نے دیر کر دی اچھا بھولنے میں بھی دیر کر دیتا ہے شاعر اور کہتا ہے کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر بتانا ہو کہتا ہے کہ میرے ہو سکتا ہے مدد کرنے سے میرے جانے سے میرے دو الفاظ سے کسی کی زندگی بچ سکتی تھی کسی کو کسی خطرے سے اگاہ کرنا تھا کچھ ان پریشانیوں سے تو کہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے اس میں بھی دیر کر دیتا ہوں اور حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو اپنے یار کو دوست کو آشنا کو چانے والے کو کیا کہتا ہے کچھ معاملہ جس پہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا خفہ ہو گیا تھا تعلق ہمارا ٹوٹ گیا ہے اس کی جو حقیقت جو تھی وہ میں اسے بتا کہ اس تعلق کو دوبارہ جو ہے جوڑ سکتا تھا لیکن کہتا ہے کہ میں اتنی پریشانیوں اور مسائل میں کہیں اور بتا تو کیا کر دی ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں یہ نظم ان کی ساتھ سیار جو کتاب ہے مجموعہ کلام ہے منیر نیزی کو اس سے لی گئی ہے تو اس میں صرف انسانی نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے جب بھی کوئی آئے چیز اس سے مصر نظم کی تشریح آتی ہے یہ سوال آتا ہے تو آپ کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے بھئی آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے آپ نے ہر معاملے میں دیر کی ہوئی ہے کالج پہنچتی ہو دیر کر دی کالج سے چھٹی ہوئی گھر پہنچتی ہو دیر ہو گئی دوستوں سے جان چھڑاتے گئے دوستوں کی بات کرتے گئے گھر پہنچتے تو آپ کو یاد آتا ہے کہ دوست کو فلان بات بھی کہنی تھی فلان سے نوٹس لینے تھے فلان کتاب لینے تھی تو آپ دیر کر رہے ہیں اکیڈمی میں جاتے ہو تو تب بھی آپ کی دیر ہو گئی ٹھیک ہو گئی یا آپ چھٹی کر لی ہے اس دن اور اس دن کوئی اہم لیکچر جو ہے گزر گیا ہے سر نے پڑھا دی ہے تو کیا ہے یہ آپ کے ساتھ لگی تو اس کی تشریح یہ سوال آئے تو یہ نہیں اپنی زندگی کی مثالوں کو سامنے رہا کے اس کی آپ تشریح کر دیں اور اس نظم سے متعلق جو سوال آتا ہے اس کو کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں اس کا جواب تو آپ اپنی زندگی کو سامنے رہا کے اس کا جواب دے دیں